السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹوپ سمارٹ اس بہتاور ڈراما تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جب سے دلاور اور بہتو آپس میں ملے ہیں تب سے آرڈیونس کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے یہ ڈراما دیکھنے میں بہتو جو کہ بہتاور ہے وہ دلاور کو پسند کرنے لگی ہے دلاور کے ساتھ ٹائم گزارنا اس کو بہت پسند ہے لیکن دلاور تو اس کو لڑکا ہی سمجھتا ہے اور لڑکے کے طور پر ہی اس کو پسند کرتا ہے بات بھی برداشت نہیں ہوتی کہ بہتو چاہے لڑکا ہی سہی تو دلاور کا انٹرسٹ بہت زیادہ اس کی طرف کیوں ہے وہ ہوریا کو کیوں نگلیکٹ کرتا ہے ہوریا سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتا وہ اپنے باپ سے بات کرتی ہے کہ دلاور مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی آپ کو کچھ کرنا ہوگا اس پر باپ اپنی بیٹی کو یقین دلاتا ہے کہ تم فکر ہی نہ کرو ہم جو سیاستدان ہوتے ہیں ہماری زنجیریں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں میں ایسی رسی کھینچوں گا کہ دلاور کے باپ کو یہ رشتہ لینا ہی پڑے گا دوسری طرف ہم دیکھیں تو دلاور کا باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دلاور کو سمجھو کہ وہ ہوریا سے شادی کے لیے ہاں کر دے وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے اور دلاور کو آ کر بہتر طور پر سنبھال سکتی ہے لیکن فرنڈز میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہوریا سے دلاور کی شادی نہیں ہوگی اس سے پہلے ہی ایک دو اپیسوڈز میں ہی بہتو کا سچ جو ہے دلاور کے سامنے آ جائے گا بہت زیادہ شاکٹ ہوگا پہلے لیکن پھر اس میں فیلنگ سانا سٹارٹ ہو جائیں گی وہ بھی اس سے محبت کرنا سٹارٹ کر دے گا دلاور کے سامنے کیسے بہتو کا راز کھلے گا یہ ویڈیو میں اپلوٹ کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اوپر میں لنک دے دوں گی آپ وہاں سے وچ کر لیں